اسلام علیکم امیس کی چین میں میں ارسل آپ کو ایک بار پھرسے ویلکم کرتی ہوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے امیس خیریہ سے ہیں آپ سب کی دعائیں ہیں بہت شکریہ امیس کی چین کو اتنا پسند کرنے کے لیے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور ریسپس کو ٹائر کرنے کے لیے سب چیزوں کے لیے بہت ہی شکریہ سی طرح سے دیکھتے ہیں ہم اس کی چین میں آگے اور بہت ہی مزیدار سی ریسپس بننے والی ہیں آج ہم بہت ہی مزیدار سے شامی کباب بنانے جا رہے ہیں ویڈیوز تو اپلو انگریڈین نوٹ کر لیے شامی کباب کے لیے ہم نے یہ ایک کلو جو ہے بیپ کا گوش لیا ہے یہ فل بوائل نہیں ہے یہ ابھی یہ پورا جو ہے اس میں بھی کسر ہے گوش میں تو ہم نے تھوڑا سا اس کو گوائل کر لیا تھا اور اس میں یہ ہم نے ایک پاؤ چینے کی ڈال لی ہے اس کو ایک گھنٹے کے لیے بھگو لیا تھا دھو کر بھگو لیا تھا ایک گھنٹے کے لیے یہ دو پیاز ہیں بڑی اس کو اس طرح سے سلائس کر لیا ہے یہ مسالے ہیں یہ ہاف ٹیبلی سون ہلدی پاورڈر ہاف ٹیبلی سون پسی وی مرچ پاورڈر ہاف ٹیبلی سون کٹی وی مرچ لی ہے اور یہ ٹو ٹیبلی سون یہ دھنیا کوٹاوہ دھنیا لیا ہے ٹو ٹیبلی سون کوٹاوہ دھنیا یہ آٹھ سے نو جو ہے یہ سابت لال مرچ لی ہے اور آٹھ سے نو ہی یہ سابت ہری مرچ لی ہے یہ کچھ جوے لیسن ادھرک کے ہیں کچھ لیسن کے اور کچھ ٹکڑے جو ہے یہ ادھرک کے لیے ہیں اور یہ گرم مسالے یہ ون ٹیبلی سون کالی سابت مرچ یہ دو ٹکڑے چینی کے لیے ہیں ہم نے ون ٹیبلی سون سابت زیرہ یہ دو بڑی لائچیاں لی ہیں اور یہ تقریباً چھ سے ساتھ جو ہے لونگے لی ہیں اور چلیے تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ویورز جس میں ہم نے گوش کو بوائل کر رہا تھا فل بوائل نہیں تھا تو اب اسی میں دوبارہ سے اس کو ڈال رہے ہیں اور اسی میں ہم دال پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھے سے دال اور گوش پک جائیں وہی یخنی یوز کر رہے ہیں اور یہ سارے مسالے ڈال رہے ہیں اسی کے ساتھ پیاز بھی ڈال دی ایک بڑی پیالی پانی اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں تاکہ دال اور گوش مکمل طور پر گل جائیں اور اب کو ڈھگ کے رگ دیتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو لگے گا پکنے میں جب ہم نے گوش بوائل کیا تھا جب بھی ڈالا تھا تو کم ڈالیں گے ون ٹیبل سون ڈالا ہے اور اپ کے رکھ دیتے ہیں ہاں فار کے لیے دیکھیں یہ تقریباً آدھے سپون گھنٹہ لگے اس کو ہم نے جو بات دیکھا تھا تو دیکھیں اب یہ گلہ ہے گوش زیادہ تھا تو اس لئے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگا ہے گل چکا ہے نہیں گوش بھی اور ڈال بھی آپ اس کو تار لیتے ہیں دیکھیں بہت اچھے سے اس کو تار کے تھنڈا کر لیتے ہیں اور مکس میں پیس لیتے ہیں اس کو تھنڈا کر کے دیکھیں بیور ہم نے بیٹر کو تھنڈا کر کے اس طرح سے پیس لیا تھا آپ اس کے اندر مسالوں کو ایٹ کر رہے ہیں ہرے مسالے دیکھیں ہم نے گڑڈی بینج ہرا دھنیے کی ڈالی ہے اب یہ پیاز ڈال رہے ہیں تقریباً یہ ایک بڑی پیاز ہے اس میں ڈال رہے ہیں اچھے لگ اچھا لگتا ہے اور اب اس کے اندر انڈا ڈالیں گے تین انڈے اس کے اندر ڈالیں گے دیکھیں بیور اس کے اندر تین انڈے ڈال دیئے ہیں تاکہ سارا جو ہے سب مکس ہو جائیں سب چیزیں اس کے اندر اچھے سے مکس کریں سارے بیٹر کو دیکھیں بیور یہ ہم نے اچھے سب کو مکس کر لیا ہے پورے بیٹر کو دیکھیں تیار ہے شامی کباب کا بیٹر اس کو تھوڑا تھوڑا سا بیٹر لے اس طرح سے شیپ دیں گ گول اور فیس کو فرائی کر لیں گ امید آپ لوگ کو پسن آئے گی ریسپی شامی کباب کی آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اس مزید سے شامی کباب کو دیکھیں بیور یہ ہم نے شیپ میں بنا لیا تھا گول شیپ میں ہم نے تقریبا ایک پیاری کوکنگ آئل لی ہے اس کے اندر دیکھیں سارے ہم کباب کو فرائی کریں گے ہرکی فلیم فرائی کریں گے تاکہ جلے نہیں کباب دیکھیں بلکل میڈیم ہے اور بہت زیادہ تیز چولے پر نہیں کرنا ہے یہ جل جائیں گے بہت اچھے سے گولڈن براؤن کھمنن کا کلر دینا ہے دیکھیں ویور یہ کتنے اچھے سے گولڈن کلر آگیا ہے اب اس کو اتار رہے ہیں دیکھیں کتنے میڈیم فریم پر کرا ہے تاکہ اس کا گولڈن کلر ہی رہے جلے نہیں ہے اس کو اتار رہے ہیں اسی طرح سے ہم سارے جو ہے کر لیں گے باقیوں کو بھی ہم اس طرح سے سارے کر لیں گے دیکھیں ویور یہ سارے ہم نے کباب شامی کباب دن ہو چکے ہیں اس کو ہم نے گرین چھٹنی کے ساتھ اور رہے کے ساتھ سارف کیا ہے اور دیکھیں ملدہ سے پرانٹے بھی گھر میں ہی بنائے ہیں پرانٹے کی ریسپی آپ نے دیکھ ہے تو ہماری پرانی ویڈیو جو ہے اس میں بنا کر ساری ریسپی بنا بتائی شامی کباب کی ریسپی آپ لوگ جب شامی کباب کی ریسپی کو ہمین ہے آپ لوگ جب کریں گے اس ریسپی کو اور ابھی تک آپ لوگ نے امیس کیچن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ مور ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے آپ کو کل پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم اس کیچن کی ریسپی سکو ٹائک کرتے رہیے گا اللہ حافظ